ایفل ٹاور فرانس میں چیم ڈی مارس پر لوہے کا ایک جالی دار ٹاور ہے اس کا نام انجینر گستیبو ایفل کے نام پر رکھا گیا ہے جس کی کمپنی نے ٹاور کو ڈیزائن اور بنایا تھا مقامی طور پر لے ڈیم ڈیف وائر فرانسیسی میں آئرن لیڈی کا عرفی نام ہے یہ ایٹین ایٹی سیون سے ایٹین ایٹین نائن تک عالمی ملے کے مرکز کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا اگرچہ اپتدائی طور پر فرانسیس چند سرکردہ پنکار اور دانشوروں نے اس کے ڈیزائن پتنگی کی تھی لیکن اس کے بعد یہ فرانس کا ایک عالمی سکاپتی آئیکن اور دنیا میں سب زیادہ پہچانے جانے والا ڈانچوں میں سے ایک بن گیا ایفل ٹاور دنیا میں داخلے کی فیس کے ساتھ سب زیادہ دیکھ جانے والی یادگار ہے دو ہزار پندرہ میں چھ اشاریہ کانوے ملین لوگوں نے اس پر چڑھائی کی اسے 1964 میں گیادگاہ طریقی نامزد کیا گیا تھا اور اسے نیسکیوں کے عالمی سکاپتی ویر سے خیصہ نامزد کیا گیا تھا یہ ٹاور 330 میٹر انچا ہے تقریباً اکیاسی مندلہ ہمارے جتنے انچائی اور پیرس کا سب سے انچا دانچا ہے اس کی بنیاد مربع ہے جس کی پرمائش ہر طرف 125 میٹر ہے اپنی تعمیر کے دوران ایفل ٹاور شنگٹنگ جادگار کو پچھے توڑ کر دنیا کا سب سے انچا انسانی ساکتہ دانچا بن گیا یہ احساس اسے 41 سال تک برکار رکھا گیا جب تک کہ نیو یارک شہر میں ریسٹر بلڈنگ 1930 میں مکمل نہیں ہو گئی دنیا 200 میٹر اور 300 میٹر دونوں کی انچائی کو بڑھ کرے گی 1957 میں تاور کے اوپری اسے میں نے شریعتی فضائی کی اضافی کی وجہ سے یہ اپگرپ سلکل بلڈنگ سے 5-2 میٹر انچا ہے 5 میٹر کو چھوڑ کا ایفلڈ آف فرانس میں ملاو ویڈر کے بعد دوسرا سب سے بڑا انچا فریسٹرنگ دانچا ہے ٹاورمنٹ زائرین کے لیے 3 درجے ہیں پہلے دوسری سطح پر ریسٹران ہے اوپری سطح کا اوپری پلیٹ فارم زمین سے 276 میٹر بلندی پر ہے یورپین یونین میں عوام کے لیے کابیڈ سائی سب سے انچا ہمشہ دیاتی دیکھ ٹریکٹ سینوں کے ذریعے چڑھنے کے لیے خریدے جا سکتے ہیں یا پہلے دوسری سطح تک اٹھا سکتے ہیں زمینی سطح سے پہلے سطح تک چڑھائی 300 قدموں سے زیادہ ہے جیسا کہ پہلے سطح دوسری سطح تک چڑھائی ہے جس سے پوری چڑھائی 600 قدم چڑھتی ہے اگرچہ اوپر کی سطح تک ایک سیڈی ہے لیکن یہ عام طور پر سی فلیف کے ذریعے ہی کابیڈ سائی ہے آئیفل ٹاول کے پرڈل آئرن اور لیفٹور دکانوں اور انڈینہ کے اضافے نے کل وزن تقریباً 10,100 ٹن تک پہنچا دیا ہے ڈیزائن کی مشہد کے مزارعے کے طور پر اگرچے میں موجود 7,300 ٹن دھات کو پہلا دیا جائے تو یہ مربع بیس ہر طرف 125 میٹر سے 6,25 سینٹی میٹر کی گہرائی تک بھر جائے گا دھات کی ثقافت کو 7,000 ٹن فی کیوبک میٹر جمانتے ہوئے مزید بار ٹاول کے گد گد ایک کیوبک باکس میں 6,200 ٹن بواہ ہوگی جس کا وزن خود لوہے کے برابر ہوگا جب اس نے بنایا گیا تو بہت سو لوگ ٹاور کی جرد مندانہ شکل دے کر حیران رہ گئے ایفل پر انجیننگ کے سولوں کی پرواقی بغیر کچھ فنکارانہ بنانے کی کوشش کرے کا الزام تھا تم ایفل اور ان کی ٹیم تجربہ کار پل بنانے والے ہوا کی خود قیمت کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ اگر وہ دنیا کا سب سے انچہ ڈہانچہ تمیز کرنے جا رہی ہیں تو انہیں یقینی بنانا ہوگا کہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے چودہ فروری 1887 کو شائع ہونے والے اکھپار کی لیٹیمپس کے ساتھ ایک انٹرویو میں ایفل نے کہا کہ سچ نہیں یہ جو حالاتاقت ہے وہ ہم آنگی کے پرشیدہ سولوں کے مطابق بھی ہوتے ہیں اب مجھے ٹاورکی ڈیزائننگ میں بنیادی فکر کسی چیز کی ڈالنی پڑی یہ ہوا کے مزامت تھی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یادکار کے چار برن کناروں کو گھماؤ جو کہ ریاضی کے حسابت آپ کے مطابق ہونا چاہیے ضبوطی اور خوبصورتی کا زبردست تاثر دے گا لیکن یہ دیکھنے والوں کی آنگوں پر مجموعی طور پر ڈیزائن کی دلائی کا پتہ دے گا